دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دانش اور آج ہم گفتوگ کر رہے ہیں اس بات کے بارے میں کہ کیا صوفی عظم اختیار کرنے سے ہم اپنے ہونے والی شدت پسندی کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور اس بارے میں گفتوگ ہماری جاری تھی وقفے سے پہلے ڈاکٹر ساجدلی صاحب سے ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی شخص یا گروہ لڑنے پر امادہ ہے اور اس سے بات نہیں ہو سکتی تو اس وقت تو بات کرنے کا ظاہر ہے کوئی موقع نہیں ہے جو ڈیس ڈائلوگ کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے وہ وہاں ویلڈ نہیں ہوگا وہ وہاں پر ظاہر ہے انڈیزائربل ہے لیکن اگر کوئی فلسفہ اس درجے میں محیب ہو جاتا ہے لوگوں پر غلبہ پا لیتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ان افراد کا مقابلہ فوج کے ذریعے سے بھی کیا جائے طاقت کے ذریعے سے بھی کیا جائے جیسے ہم نے اپنے ملک میں آخر کار یہ کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس فکر و فلسفہ کو اڈریس کیا جائے اور بتایا جائے کہ علم و دانش کی بنیاد پر دین کی تعلیمات کی روشنی میں کہ اس بات میں کیا مسئلہ ہے دیکھئے فکر اور فلسفہ کا مقابلہ تو تھیار سے نہیں کیا جائے گا اس کا مقابلہ تو فکر اور فلسفہ سے ہی کیا جائے گا وہ گفتگو میں ہے یعنی ایک شخص اپنی رائے بیان کرتا ہے چاہے وہ رائے کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو کتنی ہی انتہا پسندہ نہ کیوں نہ ہو اس کو اپنی رائے بیان کرنے کا حق ہے تا وقتے کہ وہ زبردستی اسے دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش یا دوسرے کی رائے کو زبردستی دبانے کی کوشش اس وقت تک روا ہے مغربی معاشروں میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے وہاں بھی انتہا پسندانہ تحریکے رہی ہیں نسل پرستی امریکہ کے اندر نقص پرستی کی بنا پر کلو کلکس کلین کے گروپ تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم دوسروں کے حقوق برابر نہیں ہو سکتے لیکن اس کا انہوں نے مقابلہ کس طرح کیا ان کو ہر سرکاری سطح پر بھی ٹیکل کیا لیکن لوگوں کو حقوق دے کر ان کے اندر شعور پیدا کر کے آہستہ آہستہ کے بھی سب برابر کے شہری ہیں اور شہری ہونے کے ناتے گورا ہو کالا ہو اس سب کے حقوق برابر ہیں یہ چیز اب اصول مان گیا تو وہ نفرت کا ایلیمنٹ آہستہ آہستہ معاشرے سے ختم ہو گیا دیکھئے جرمنی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک نتیجہ نکلا جرمنی میں اٹلی میں کہ ہٹلر اور مسولینی آگئے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ایک تباہی پھیلی تو پھر انہوں نے ایک نتیجہ پہ وہ پہنچے کہ ان مسائل کا حل جو ہے وہ ہٹلر اور مسولینی نہیں ہیں بلکہ وہ تو بدایے خود ایک مسئلہ ہے اس لیے ان مسائل کا حل پھر جمہوریت میں ہے مشورے میں ہے کیا ہے ٹولنس میں کہ آزادی اظہار لوگوں کے اور گورنمنٹ کا سٹیٹ کا دائرہ ایکار متین کیا جائے کہ سٹیٹ کا دائرہ ایکار ہے کیا اس کا کام لوگوں کو امن و امان فراہم کرنا ہے دیکھئے سٹیٹ کا کام یہ نہیں ہے وہ یہ دیکھے کہ کس کا عقیدہ صحیح ہے کس کا غلط ہے یا عقائد کو درست کرنا سٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ جب آپ یہ کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر تشدد اور عدم رواداری پیدا ہوگی دیکھئے ہماری تاریخ میں اور انگزے اس کے حمایتی بھی بہت ہیں اس کو متعون بھی بہت کرتے ہیں لیکن اگر ہم درست پرسپیکٹر میں اس کا متعلق کریں دیکھئے وہ اول و آخر ایک بادشاہ تھا اور اپنی بادشاہت کو ہر اعتبار سے وہ مستحق کرنا چاہتا تھا اب اس نے ایک دوسرے مسلک کے رکھنے والے شخص کو ایک بہت بڑا حدہ دے دیا اس پر کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے اس شخص کو اتنا بڑا حدہ دے دیا ہے تو اور انگزے کا اپنا جواب یہ ہے کہ مذہب رات سیاست چیست کہ مذہب کا سیاست سے کیا تعلق ہے وہ شخص آہل ہے میرا وفادار ہے کام کر سکتا ہے تو میں اس کو حدہ کیوں نہ دوں اس وقت اس نے اس کے مذہبی اختلاف کو پیش نظر نہیں رکھا تو بات یہ ہے کہ حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کے اختلاف عقائد میں اختلاف نظریات اور وہ اس کے لئے مذہبی ضروری نہیں ہے دیکھئے کامنسٹو کو امتے تھیں وہ اختلاف عقائد پرتاشت نہیں کرتی تھی ان کے نتیجے میں لینن اور سٹالن کے زمانے میں کتنا تشدد ہوا ہے کتنی کلتل و غارت ہوئی ہے کتنے انسان جو ہیں یعنی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بیسویں صدی جب سائنس اور ترقی کی اور جمہوریت کی صدی سمجھی جاتی ہے یہ انسانی تاریخ کی سب سے خونہ شام صدی کی ہے اور پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں انسان اس جبر کی نظر ہوئے اس جبر کی نظر ہوئے اور اس میں جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد اس کے مقابلے پر بہت کم ہے جو لوگ اپنی حکومتوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ڈاکر جعوید اقبال صاحب یہ مجھے بتائیے کہ آپ سے چند دہائیوں پہلے ہم نے اپنی کچھ مسلحتوں کے تحت اور کچھ مغرب کی ضرورتوں کے تحت یہ جو فلسفہ تھا ہمارے ہم جس کو ہم کہیں سیاسی اسلام یا غلبہ اسلام اور وہ جہادی کلچر میں تبدیل ہوا اس کو ہم نے بقیدہ اختیار کیا موجاہدین کو ہم آڈیلائز کرتے تھے اور ہمارے ہم سے نوجوان بڑی تعداد میں اس میں شریک ہوتے تھے اب وہ چند ہی دہائیوں کے بعد اب یہ ہمیں درس دوسرا دیا جا رہا ہے جس کو آج ہم نے موضوع بحث بنایا ہے میں آپ سے اصل سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سوچ کا طریقہ ٹھیک ہے کہ ہم وقتی ضرورتوں کے تحت اپنی پرائیورٹیز کو اپنے قومی ویجن کو اپنے آدرشوں کو اس طرح سے تبدیل کر دیا کرتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ دوسر طریقہ ہے کیونکہ اب دیکھئے جو بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ تو یہی ہے کہ جن کو شدد پسند کہتے ہیں یا دہشتگرد کہتے ہیں یا طالبان کہتے ہیں ان کو ہم خود create کرنے والے ہیں ہم نے اس وقت روس یہاں پہ داخل ہوا ہے سوویٹس آئے ہیں افغانستان میں تو اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ اگر وہاں وہ پانیوں تک پہنچ جاتے ہیں تو ہم دونوں طرف سے سینڈویچ ہو جائیں گے ایک طرف ہندوستان ہے اور دوسرا روس کی بھی سمپتی زیادہ تر ہندوستان کے ساتھ ہی رہی ہے ہمارے ساتھ نہیں رہی ہے تو یہ اس وقت جو بھی قدم ہم نے اٹھایا امریکہ کا اپنا مفاد تھا ان کے اپنے انٹریسٹ تھے ہمارا بھی انٹریسٹ یہ نہیں کہ اس وقت روس کو قبول کرتے قبول کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا کیونکہ اس وقت جو سٹیٹیجی اختیار کی گئی وہ امریکہ کے ساتھ مل کے سوویٹس کو نکالنا جو مسئلہ تھا وہ ہمارے اپنے مفاد کے ہی این مطابق تھا امریکہ کے مفاد تو ہوں گے لیکن اب جس وقت یہ صورت چلی گیا امریکہ تو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا اب ہم نے خود جس وقت ان کی آپس میں جنگ شروع ہونی ہو گئی ہے یہ طالبان کی نورڈن الائنس کے ساتھ اور اس زمانے میں جو بھی کیفیت یہاں پہ تھی ہم نے یہ جو پختون سپیکنگ الیمنٹ تھا انہی طالبان میں ان کو ہم نے سپورٹ کیا سپورٹ کر کے ان کو ان پاور لائے ان لوگوں نے بعض وقت میں نواز شریف صاحب کی اس وقت وہ وزیراعظم تھے ان کو لے کے مکہ دینے بھی جاتے رہے ہیں وہاں قرآن پہ قسمیں بھی کھاتے رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی گلے کارتے رہے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے گلے کارتے رہے ہیں ہم نے ان کو خود سپورٹ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ سٹیج آ جاتی ہے جب یہ جا کے امریکہ کے مقابلے میں ان کے وہ اگست کیا ستمبر گیارہ ستمبر والا حادثہ کر دیتے ہیں اب اس کے سبب یہاں پہ اتنی دیر پہ یعنی کہہ لیجے پھر فاجی آمر آ جاتا ہے پرویز مشرف کا دور آ جاتا ہے ان کی اگر کتاب پڑھیں تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے امریکہ کی طرف سے یہ وارننگ دی گئی کہ آر یو آر یو یو آر ایدھر ویڈ آس آر یو آر اگینس آس نہیں تو ہم آپ کو سٹون ایج کی طرف لے جائیں خدا جانے یہ صحیح ہے یا نہیں لیکن اپیرنٹلی اچھا ہم نے اس وقت کوشش کی تھی جس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی کہ طالبان کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلق قائم رہیں نورڈن آلائنس کو انہوں نے پیشے ہٹا دیا تھا اور ہمارے ایک طرح سے تعلقات ان کے ساتھ اچھے تھے برے نہیں تھے کیونکہ اسی دوران میں مجھے بھی اتفاق ہوا ہے قابل گانے کا اور کوشش ہم نے کی وہاں کے چیف جسٹس سے ملاقات ہو ہم ان کے منیسٹر سے بھی ملنا چاہتے تھے لیکن وہ تو نہ ہو سکا لیکن ان کے چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی اور بعد میں میں نے محسوس کیا کہ ان کا جو کانسپٹ ہے میں نے بلکہ واپس آ کے میان بھی دیئے ان کی سپورٹ میں اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو کہہ لیجئے مذہبی حلقے تھے انہوں نے میرے پاس گھر میں آنا شروع کر دیا جیسے ایف آئی ایم ایس ایف آئی ایم بارن اگین مسلم تو میں نے انہیں کہا میں نے کہا جی میرا کوئی تعلق ان کے سیاسی نظام سے یا ان کے اسلام سے نہیں ہے میرا اپنا کانسپٹ اسلام کا ہے جو مجھے قائد عظم سے ملا ہے اس وجہ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا مفاد کیس طرح ہے اور میں تو مفاد کی غرض سے ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان یعنی سیاسی مسئلہتیں ہیں جو ہم کو متعین کرنی چاہیے کہ ہمارے لئے کون سی مفید ہیں اور کون سی نہیں ہیں اور اس کو اپنے لئے کوئی جذباتی مسئلہ نہیں بنانا نہیں ہے بہت شکریہ ڈاکس صاحب ہم گفتو کریں گے اس مسئلے پر کہ ہمارے لئے کیا صوفیظم اختیار کرنا اس لحاظ سے مفید ہے کہ ہم اپنے ہاں کی لہشتگردی پر اپنے ہاں کی موسیقی